مسجود کلم آج ہے ایک بہت پرانی مسجود کلم آج ہے ایک بہت پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی مسجود کلم آج ہے ایک بہت پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی لمبی توضیح میں پہلے آکھیں کرنا نہیں دس محرم سخی شبیر دخیمہ علی اکبر بابے دے قدمت حت رکھیں بابا میں میدان چھ بھیجو شبیرہ دن بھیج ساتھ لڑسے کے ویت علی اکبر پیادن دے ایزن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں ماتمی بولے دو جلو چھوٹی ہے سائی توڑی دعائیں بزروں کی جتریوں دعا کر دی رہو ہے اگلی ستر اچھا تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں اے توڑے تے تر سے چودہ ماہ اے جڑا ماہولے اے توڑے باس دیگا نہیں پڑے تے کرم حسین رہ سراندہ ٹھہر بی ٹھہر لاہورے اور جدوئی میں تھے خطبہ پڑے آسائی میں تھے رک گیا میرے رک کر دی وجہ ہے کہ من دعا چاہی دی میں موتاجے دعا دعا دی حسرت مکی دعا کر چڑے آئے اگلیاں دو ستر اچھاگر دو ترے لفظ نوے ہوئے انتخیل نوے ہوئے تو من دعا چاہی دیئے بادشاہ حسین پتر تے سوال پہ کر دیں علی اکبر اگر میدان اچھ بھیج ساتے لڑسے کے وے ہڑ پتر دے جواب سنے آئے بابیدیاں قدماتے ہتھ رکھے سرکار پیادن دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں اے گلے ہڑ چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں اچھا میں حسن کی حدت سے ہی نو لاکھ جلا دوں آجیو شاباش لاہور بازو بلند ہے دری بہت شکریہ سید بہت شکریہ سید بارادی آو بسم اللہ ایک سلوات سارے ملکے باواز بلند بلاوت پر بہت سید بسم اللہ میرے بھائی مالک ہمیشہ اپنی حفظ و مانچ رکھتا پاکستان در این بلکے دنیا دے خوبصورت بھائی وسیم العباس میں مرد تشریف لائے چلو انہ دی دعائی شامل ہو جاوے بھائی جن میں سرکار علی اکبر دا خطبہ تلاوت کرنا پہ آم اور طاعت انتدار اچھ کھلوتا ہے لو او گل ذہنی ترکیا ہے کہ بادشاہ علی اکبر ان سرکار حسین دے خیمے اور شبیر پوچھے دے پہنے علی اکبر بادشاہ کو لو کہ اگر میدان اچھ بھیج سا تلر سکے میں نتیجہ پہ دے نا علی اکبر مابدین قدمہ کے ہاتھ رکے پہ دن دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بالار سجا دوں تلوار بنا موت کا بالار سجا دوں غازی دے نہ اکر بھائی چہرے سے اگر پردائے تطہیر ہٹا دوں چہرے سے اگر پردائے تطہیر ہٹا دوں میں حسن کی عدد سے ہی نو لاکھ جلا دوں میدان میں دادا کبھی اکاس لگوں گا تلوار اٹھا لوں گا تو آباس لگوں گا کیا بات ہے جنگ ہے پاڑی سوڑن دی کیا بات ہے بسوڑن دی پاڑی دعا مل گئی تکھلوڑ دا مقصد حل ہو گیا صحیح بڑی مہربانی ہے جنگ ہے بہت شکریہ میدان میں دادا کبھی اکاس لگوں گا حیدری علی اکبر پہ دن تلوار اٹھا لوں گا تو جہندے گھر تے علمے وہ بولے تم اگلی سترہ کا نتیدی علی تلوار اٹھا لوں گا تو چھے سترہ میں پڑھ نہیں ہے بھائی جان آگے نے انہ چھے سترہ جو چار لینن پوڑی مرضی دیا تُسی مرضی نہ لے بولنے دل لاکھے بول پوے آئے دل لاکھے حد شاہ دے جو عمل اس ذکر چو عبادت ہے وہ میرے حق اچھ دعا ہو جا سی آخری دو سترہ میری مرضی نہ لے تخیل نووے گل نووے تے پھر دعا تھوڑی زیادہ چاہی دیا چھڑیاں میں ساری اگل لا علی اکبر بابت اجازت لے کے جس لے کربلا دے میدان چاہے کچھ بندیاں سرکارے علی اکبر دے گھوڑے دا گھیرا پایا سوال کر لگ پہ اتنی لش کرے اتنا فوجے تُو لڑ لے سیل لڑ سے کے وے تعریف کروا علی اکبر بادشاہ اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کہ پیادن ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث چار سترہ دو میری مرزینا دو میری مرزینا پھیرا کھوڑ نتیجہ میدان میں آ جائے تو کرار کے وارث ایک بندے آکھے آ اتنی جرت ہے اتنے لش کرنا لڑ لے سو تور جائے بندہ مجلس چو جڑا ماتمی سوہر دا سڑ ویندے فضیلت شداد علی اکبر بیان کر آنتے بندہ سیر ہلا گے پھیرا کھو اونا کیا جرت ہے ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارث پھیرا کھو شار چاؤ کیوں ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث ہر دور میں تم جرت شہبیر سے کم تھے کربال میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی ہم تھے کیا بات ہو جانا ہے 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 کیا بات ہو جانا ہے